سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم الرسول فخزوه وما نحاكم عنه فانتهو صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین الحديث الشریف من النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعابیت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یرید اللہ به خیرا فیفقیه فی الدین او کما خال علیہ السلام حضرین و سامین اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کے جلسے میں شریف ہے یہ آج کے زمانی کا تخاظہ ہے اور یہ تخاظہ پہلے بھی رہا ہے اور حدرباد کی وہ واحد جماعت ہے مرکزی پہلا مرکز مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت جس کی صدارہ طافتہ بے خطابت فرماتے ہیں ہر سال عظمت امام عاظم ابو حنیفہ کے جلسے منخفت کرتی ہے اور مسلمانوں میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا احسان جو امت پر ہے اور ان کا شکر ہم کیسا ادا کریں وہ بتاتی ہے ان کا شکر ادا کرنا یہ جلسے بھی شامل ہیں آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں میں نے جس آیتِ کریمہ کا شرفِ پلاوت حاصل کیا ہے اللہ جل شانہوں کا حکم ہے اللہ کا حکم کیا ہے مَا آتاکم الرسول فَفُضُوهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے اسے اختیار کرو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُوُ اور رسول اللہ جس بات سے بنا کرے اس سے باز آ جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے اور جو حدیثِ شریف میں نے پڑھی ہے وہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے اہلِ سنت والجماعت کے اخیدے میں تمام صحابہ جنتی ہیں کسی اور موقع پہ فضائل بغیرہ سن لینا مگر ایک بات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں میں اہلِ سنت والجماعت کا موقع یہ ہے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہوں کے مطالق سکوت اختیار کرنا ہے سکوت سکوت سے یہ مراد نہیں ہے کہ صحابیہ رسول کے خلاف بولے تو خاموش بیٹھنا یہ نہیں ہے مگر اپنے سے بڑھ چڑھ کے بولنن خاموشی اختیار کرنا ہے مگر کوئی صحابیہ رسول کے خلاف بولے گا تو اس کو جواب دینا ہے کیسا جواب دینا ہے اللہ کی لعنت ہے جو صحابہ پہ تعان کستے ہیں اللہ کی لعنت ہے ملائکہ کی اور سارے انسانوں کی حضرتِ امیرِ معاویہ کی طرف آتا ہوں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ به خیرا اللہ جس بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یفقیہو فی الدین اس کو دین میں تفقہ عطا کر دیتے ہیں حضرینِ محترم میں ایک دو چار مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تم رکو سے اپنا سر اٹھاؤ تو خولو تم یہ کہو سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے پر ربنا لک الحمد اور ایک الفاظ ہے ربنا ولک الحمد دو الفاظ ہیں دو کنیمات ہیں میں سے کچھ بھی کہیں گے تو ہمارے نزدیک کیا ہے ہمارے نزدیک یہ ہے فرض تو یہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے یا ہم نماز میں کہے کہ اپنا سر رکو سے اٹھاؤتے ہیں تو ربنا لک الحمد کہیں گے یا ربنا ولک الحمد کہیں گے مگر ہم کچھ لوگوں کو سنتے ہیں جو ہماری صفوں میں آکے نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمدن کسیرن طیبن مبارکن فی اتنا لمبا چوڑا بولتے ہیں یہ بھی ثابت ہے مگر اس کو تفخو کیسا حاصل ہوگی یہ دو باتوں کا اپلیکیشن کن چیزوں پر ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا الگ بات ہے اور حدیثوں پر عمل کرنا تدبیخ کر کے یہ ایک الگ بات میں بھی اہل حدیث ہوں میں پکا اہل حدیثوں میں گرنے روایت آئیں حدیث کی بہرون کے سلسلے سے مگر میں سننی ہوں میں ہر حدیث کو سمجھتا ہوں ہر حدیث کو عمل کرتا ہوں یہ نہیں ہے کچھ حدیثوں کو سن لیے پڑھ لیے کچھ حدیثوں کو چھوڑ لیے یہ نہیں اب یہ دو باتوں کو کیسا عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کسی کو یہ پڑھتا ہوا دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا آپ پر ان کلیمات کی فضیلت ظاہر ہو گئی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ فرشتے یہ کلیمات حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی یہ کلیمات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے ایک دوسرے پر سبخت لے جا رہے تھے اللہ کے رسول نماز ختم ہنے کے بعد پوچھے کہ یہ کلیمات کس نے کہا ہے تو عدب میں خاموش رہے پھر پوچھا پھر خاموش رہے تیسری بار جب پوچھا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کلیمات میں نے کہا ہے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کلیمات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے پر سبخت لے جا رہے تھے یہ کلیمات کی فضلت اپنی جگہ ہے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے لیکن ہم عمل کس میں کریں گے جو فرمان رسول اللہ کا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رکو سے سر اٹھاؤ تو ربنا لگ الحمد کہو یہ کلیمات کے علاوہ ہم یہ فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے ربنا ولک الحمد کہو اور یہ فضلت کی بات ہے تو یہ فضلت کی چیزیں ہم نفل نماز میں ادا کر لیں رائٹ؟ یہ بات سمجھ میں آگئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے گویا اللہ نے اس کے ساتھ حلائی کا ارادہ فرما دیا ہے حضرین مہترم ایسی کئی مثالیں ہیں اور آپ اتنا یقین رکھئے اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں معلوم ہوں گا آپ کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی جن کو حضرباد بلکہ عالم اسلام میں محدیث دکن کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے ان کی جو کتاب ہے نور المصابح اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم جو نماز پڑھنے کا ہمارا تاریخہ ہے کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سنی ہے ہنفی پہ ہاتھ بانتے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا بمبی پہ ہاتھ بانتے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نماز پڑھئے پوری تفقوں کے ساتھ پڑھئے سمجھداری کے ساتھ ہمارے پاس جو ہاتھ ہم ناف کے اوپر بانتے ہیں یہ روایت حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے مولا علی سے لیا ہے اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی فخہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہوں کی احادیث پر ہے تو میں ہمیشہ ہر جلسے میں توجہ دلاتا ہوں آپ حضرات سے بھی کہوں گا گھر میں جہاں آپ قرآن شریف رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور ہمارا احیدہ ہے اسی طرح سے عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب نور المصابی بھی گھر میں رکھی ہے کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کو سکول کالک جانے ہوتے والے بچوں کو زری زری بات پر ٹورچر کیا جا رہا تم لوگا ہاتھ یا بانتے ہم لوگا ہاتھ یا بانتے ان باتوں سے سوال کیا جا رہا ہے حضیث میں ہے کیا انہیں دو چار حضیثیں یاد رکھ کے سنا دیتا اپنے بچے مروب ہو کے وہ لگا بھی ہاتھ یا باننے کا یہاں شروع ہو گئے آپ کتاب رکھئے بھائی آپ نے آپ میں گھر بنا لیے پچاس لاکھ کا ایک کڑوڑ کا ایک دو ہزار کی کتابیں گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں اور وہ ایسی کتابیں ہیں جس کو ہم عبادت جو کر رہے ہیں وہ عبادت کا ریفرنس احادیث میں ثابت ہے اس میں جیسا فقہ شعفعی پہ مشکاد المصابی جمع کی گئی ہے اسی طرح سے اس کی مثال عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب کو اس کتاب سے کمپینٹ کیا گیا ہے عبداللہ شاہ صاحب کی یہ جو کتاب ہے یہ جو جازہ عربی میں ہیں اس کا ترجمہ نور المصابی ہے وہ ہمارے جو عامال ہیں نفی خیر حنفی کے وہ سارے عامال کا ریفرنس احادیث مبارکہ میں جمع کر دیئے ہیں تو آپ ضرور وہ کتابیں خرید لیے پورا سیٹ ہے وہ بارہ جل کا کچھ دو چار تو رکھئے ابتدائی جب آپ کو ذوق ہوگا ہے کہ خریدیں گے چلیے موضوع پہ آکا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ جو حکم دیئے اس کو اختیار کرو جو منا کرے چھوڑ دو تو اب معلوم یہ ہوا یہ فیخہ بنی کہاں سے اجتہات کا لفظ اسلام میں آیا کہاں سے اجتہات مجتہد آیا کہاں سے اسلام میں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی سے چلتے چلتے آپ اس مخام تقائد جہاں پر مسافرین کو ودا کیا جاتا تھا راستے میں رسول اللہ نے پوچھا اے معاذ بن جبل تم کو تم وہاں کے والی بن کے جا رہے ہو اگر تم کو کوئی مسئلہ اگر درپیش آ جائے تو تم اس کا حل کیسا کریں گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی مسائل آئیں گے جو مسئلہ آئے گا میں قرآن کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا یا قرآن کی روشنی میں حل کرنوں گا اللہ کے رسول نے پوچھا اے معاذ اگر وہ چیز تمہارے کو قرآن میں اگر نہیں ملی تو پھر کیسا کروگے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اخوال مبارک احادیث مبارکہ سے وہ مسئلے کا حل نکال لوں گا اللہ کے رسول پوچھے اے معاذ ابن جبل اگر تم سے وہ بھی نہ ہو سکا تو تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اے معاذ اگر تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے حق کو اگر پا لیتے ہیں تو تمہیں دوہرہ سواب ملے گا دو عجر ملیں گے ایک عجر اجتہاد کرنے کا اور ایک حق کو پانے کا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ اگر تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے حق اگر نہ پائے تو پھر اجتہاد کرنے کا عجر ملے گا تو معلوم یہ ہوا یہ جو اجتہاد ہے یہ جو اجتہاد کا لفظ آیا ہے یہ رسول اللہ سے ہی آیا ہے اب لوگ کہتے ہیں قرآن نازل ہو گیا اسلام پورا ہو گیا اب اس میں کوئی وہ نہیں یہ نہیں سو قرآن سے دھونتا ہوں بولے تو انہیں زندگی بھی لگا دیا تو نہیں دھونتا اور آنکھ کے دور میں آپ کے میرے جیسے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم مسائل ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے نکالنے کی کوشش کریں بھائی جو واضح طورب حدیث میں ثابت ہے جو باتیں قرآن میں ثابت ہے مثال بتاتا ہوں میں آپ سخت نہیں لینا میرے کہنے کو جو بات قرآن سے ثابت ہے تو ہم حدیث دیکھیں گے قرآن سے ثابت ہے ختم حدیث نہیں دیکھیں گے ہے نا قرآن سے جو حکم واضح طور پر ثابت ہے اس کے لئے حدیث نہیں دیکھیں گے اب جو بات حدیث سے ثابت ہے اس کے لیے ہم مجتہید کو نہیں دیکھیں گے ہے نا قرآن اور حدیث جب ثابت ہے تو اشتحاد نہیں دیکھیں گے اور لوگاں سناتے ہیں امام عاظم کا یا چارہ امام میں سے کسی کا قول ہے اگر میرا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پہ پھیل دو ارے وہ تیرے جیسے ان کے واسقے ہے امام کا یہ فرمانہ ہے کہ میرا استحاد قرآن اور حدیث سے اچھے میرا استحاد قرآن اور حدیث سے حرکے نہیں ہیں یہ کہنا ہے یہ لوگاں جو ہے وہ بات تم کو لے کے امام کے تعلق سے غلط پہنیاں پیدا کرتے ایسی بات نہیں ہے اور دیکھئے اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جو سب حدیثوں پہ عمل کرنا یہ لوگاں سب حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے اپنی من میں جو آئی وہ حدیث پہ عمل کرتے باقت کے چھوڑ دیتے ویتر کی نماز ویتر کی رکعت ایک رکعت بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی ہے ہم لوگاں تین پڑھتے نا یہ مولا علی کی روایت سے ثابت ہے اس لئے ہم تین پڑھتے اب ایک ویتر کا معنی بتایا گیا جو جو تخصیم نہیں ہوتا ایک تین پانچ سات نو یہ ویتر ہیں اللہ کے رسول فرمائے ان اللہ ویترون یحب الویتر فل یوتیرو فرمائے اللہ اکیرا ہے اور ویتر کو بسند کرتا ویتر کی ویتر پڑھا کرو تو ہم جو تین رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے اگر ایک پڑھ رہا ہوں نے تو تین بھی پڑھنا نہیں کرتے ہیں اور ایسے کئی باتیں ہیں جو فخہ کا انوان لے کے امام آزم کی عظمت کو گھٹانی کی کوشش کرتے ہیں تو نہ یہ صبح خیامت تک بھی امام آزم کی عظمت کو نہیں گھٹا سکتے ہیں ہمارا اخیدہ اور ہمارا یقین اس حد تک ہونا چاہیے امام آزم کی جتنی بھی فخہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں امام آزم کی فخہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے اور بڑے بڑے ائیمہ نے امام آزم کی فخہ کی تخلیط کی ہے مسائل میں ان کی فخہ کو مانا ہے اس لیے کہ امام آزم کے والد حضرت سابت کی جب ولادت ہوئی تو ان کے والد مولا علی کرم اللہ و جہوں کے دور خلافت میں ان کے پاس جب لے کر گئے تو حضرت سابت کے سر پر مولا علی کرم اللہ و جہوں نے دست مبارک اپنا رکھ کے دعا دی تھی ان کو اس لیے امام آزم کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ یہ جو برکت علم کی برکت ہمارے پاس ہے یہ مولا علی کی دعا کا آسن ہے اور ایک بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دی تھی جیسا چار ائیمہ کے لیے جو اشارہ کرتا ہے امام آزم کی طرف حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی حضورﷺ کی بشارت ہے جو راس اشارہ کرتی ہے امام احمد ابن حنبل کی طرف اور امام مالک اور امام شافعی کی فضیلت میں بھی حضورﷺ نے احادیث مبارکہ فرمائی ہے جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول نے جو پیش گوئی فرمائی جو بشارت بھی وہ یہ ہے کہ لو کان العلم اند السوریہ اگر علم سوریہ کے پاس بھی ہو لَتَنَالُهُ تو اس کو حاصل کریں گے اس کو حاصل کریں گے رَجُلٌ مِن رِجَالِ فَارِس ایک فارس کے لوگوں میں کا ایک شخص وہ ایسا ہوگا اگر علم سوریہ کے بلندی پر بھی ہو تو اس کو حاصل کریں گے تو امام جلال الدین سیوتی نے اس حدیث سے ڈائریک مراد حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لیا ہے تو حضرین محترم امت پر امام عاظم کا بڑا احسان ہے جیسا کہ آپ نے مجھ سے پیش رو مخرر کو سنا کہ چار ائیمہ کو ماننا اہل سنت بل جماعت کے نزدیک حق ہے یہ دیکھئے ایک اور بات میں بتاتا ہوں چار ائیمہ حق پر ہیں مگر ہم امام عاظم کی پیر بھی کرتے ہوئے دوسرے ایمام کی بے عدبی نہیں کریں گے دوسرے ایمام کی بے عدبی ہم نہیں کریں گے تیسرے ایمام کی چودھے ایمام کی نہیں کریں گے چار ائیمہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولاد ایک یا نو ہجری میں ہوئی بعض روایت میں نمبر ہجری بھی آیا ہے اس کے بعد امام مالک امام احمد ابن حنبل امام شافیر رحمت اللہ علیہ یہ چار امام حق پر ہیں کسی ایک کی پیر بھی کرنا ضروری ہے ہمارے لیے اور ہم تین کو گرانے بولیں گے اب دوسرے لوگاں اہلِ پشعیوں ایک تعان کرتے کیا تعان کر دے امام ابو حنیفہ کی فخہ تو امام عاظم کی فخہ کر کے کیوں منصوب کرتے تم لوگاں یہ فخہ تو امام جعفر صادق کی ہے ارے ہونیا تم سمجھے نہیں یہ بات تو امام جعفر صادق کی جو فخہ ہے انہوں کہاں سے لیے انہوں اپنے والد سے لیے امام محمد سے امام محمد سے لیے انہوں اور انہوں کہاں سے لیے امام علی سے لیے یعنی امام زین العابدین سے لیے علی بن حسین سے اور امام زین العبیدین اپنے والد امام حسین سے لیے امام حسین حضرت علی سے لیے تو یہ لوگ جب اپنے والدین کی طرف اس فیخہ کو منصوب نہیں کرے تو پھر امام عاظم کی فیخہ کو امام عاظم سے منصوب کرنے کی وجہ یہ بنی آپ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ راس شاگرد ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اور آپ شاگرد ہے امام محمد باخر رضی اللہ عنہ کے جو اہل بیت کے عیمہ ہیں مگر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے اطراف میں جو شیعہ حضرات تھے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حلقے میں جو شیعہ حضرات تھے ان پر اعتماد امام جعفر صادق کا نہیں تھا کیونکہ یہ وہی کوفی تھے جو مولا علی کو کوفہ میں دھوکا دیئے اور یہی وہ شیعہ تھے جب جنگ سفین ہوئی تو مولا علی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے یہ لوگا جب امام محمد بن حنفیہ امام ابن حنفیہ جب میدان کاریزار میں آئے مولا علی پوچھے آئے ابن حنفیہ تم آگے بولے باوہ جان سب چھوڑ کے چلے گئے اگر میں نہیں آیا تو حسین اور حسن کا نمبر ہے میدان میں آنے کے لئے تو مولا علی وہاں پر صلاح کر لیے مولا علی وہاں پر صلاح کر لیے تو میرا بتانا یہ مقصود ہے یہ لوگ وہ ہیں جو مولا علی کو بھی دھوکا دیئے اور بعد میں یہ لوگ بھاگ گئے ساتھ نہیں دیئے اور امام حسین علیہ السلام کو کس میں دھوکا دیا کوفیوں نے دھوکا دیا کوفی لا یوفی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر اعتماد نہیں تھا جب امام عاظم آپ کی شاگنت میں آئے تو آپ علم ظاہر اور علم باطن دونوں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیئے اس لئے امام عاظم فرمائے وہ جو عرصہ وہ جو دو برس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا اسی کی وجہ سے میری نجات ہے یہ بات ہے تو پھر یہاں پہ کیا ہوا جو ادھر کے لوگ فخہ لیے تو امام جعفر صادق کی فخہ بولے اور امام عاظم اگر اپنی فخہ کو امام جعفر صادق کی فخہ بولتے تو وہاں پہ لخبتہ ہو جاتا مکس اپ ہو جاتا لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں امام عاظم کی فخہ یہ ہے یا یہ ہے اس لئے اس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فخہ جو امام عاظم سے ہم تک آئی ہے اس کو واضح کرنے کے لئے امام عاظم کی فخہ کہا گیا ہے حاضرین امہ درم امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بڑا احسان ہے ایک آخری مثال دیکھیں اپنی بات کو ختم کر لے جب حج کا سیزن آیا امام شعفعی کی فخہ یہ ہے فخہ میں یہ ہے کہ مینہ مصدلیفہ عرفات میں حاجی لفظ حاجی جو بھی حاجی ہے انہیں خسر نماز ادا کرنا جمعہ بین السلاتین پڑھنا امام شعفعی سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کہے تو بولے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمائیں تو آپ مینہ مصدلیفہ عرفات وغیرہ میں خسر نماز پڑھیں اور جمعہ بین السلاتین پڑھیں امام عاظم کی فخہ میں یہ ہے امام عاظم کا کہنا یہ ہے کہ جو حرم کے ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں گے جو حرم کے ریسیڈنٹ ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ لوگ نماز پوری پڑھیں گے تو امام عاظم سے پوچھا گیا تو امام عاظم سور بخرا کی جو حج کے احکام کی آیتیں ہیں وہ پڑھ کے بولے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ ان کے لئے خسر نماز ہے جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لئے نماز پوری ادا کرنا ہے تو امام عاظم سے پوچھا گیا ایسا کیوں تو بولے آپ میں خرآن کو دیکھتا ہوں امام شاہ بھائی فرمائے مجھ تک حدیث پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسر نماز ادا کی جماع بینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس لئے میں پڑھ تو اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم نہ وہ امام کو غلط بولیں گے یہ امام کی تعاید کرتے ہوگے ان کا حکم اپنی جگہ ہے ان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں امام عاظم کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں اس لئے کہ انہوں بھی حدیث بتا رہے ہیں انہوں بھی حدیث بتا رہے ہیں دوسری آخری بات کی کلائمکس کیا ہے آج کا یہ ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ رسول اللہ کی ساری سنتیں صبح خیامت تک جاری رہنا اللہ کو یہ منظور تھا رسول اللہ کی ساری سنتیں صبح خیامت تک جاری رہنا اس لئے اللہ نے رسول اللہ کی سنتوں کو چار اماؤں میں تخصیم کر دیا یہ بات کو احسانی سے سمجھ کے اتمنان کر لینا اللہ تعالیٰ سے دعا بہو کہ اے اللہ جل شاہ لہو آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اے اللہ ہمیں تفقو فی الدین عطا فرمائے اے اللہ ہمیں تفقو فی الدین عطا فرمائے اے اللہ ہمیں تفقو فی الدین عطا فرمائے اور اللہ العالمین امام اعظم کی محبت امام اعظم کی عظمت بھی ہمارے دنوں میں پیدا فرما اور آپ کے ساتھ ساتھ دیگر اہمہ سلاسہ کی بھی محبت ان کی عظمت ہمارے دنوں میں فرما وآخر دعوانان الحمدللہ حب العالمين